موسیقی 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 آج ہمارا سوال یہاں ہے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ملک کس دشاں میں جا رہا ہے اور ملک کو آج سوال کرنا جنگ کرنے کے برابر ہے اور ٹیپو سلطان یومین پیدائش مقریب ہے اور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو جس قدر ایک گدار اور وہ دیش دروہی بنانے کی ساجش کچھ فرقہ پرستوں کی جانب سے کی جا رہی ہے تو اس موقع پر آپ اپنے کیا خیالات کا اضحاب کرنا چاہیے گی جو لوگ آج ٹیپو سلطان کو اینٹی نیشنل کر رہے ہیں جو لوگ ٹیپو سلطان کو آج مطانتہ کر رہے ہیں جو ہندووں کو کنورٹ کیا ہے جو ایک دیش کا گدار یہ بتا رہے ہیں وہی لوگ 2014 سے پہلے اپنے ٹیپو جہنٹی کا پیٹا پہنچے دیں ٹیپو کا تلوار ہاتھ میں لے کے ٹیپو جہنٹی بناتے تھے اب سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ پریزینٹ حکومت جو بی جے پی کی کرناٹے کی گورنمنٹ ہے اینڈوئرپاس سرکار انہوں نے یہ فیشتہ لیا ہے کہ سیلیبس سے جو سٹوڈینٹوں کو سیلیبس پڑھایا جاتا ہے اس سے ٹیپو سلطان کا ہسٹری کو ہٹا دیا جائے ہمیں یہ پتا تھا کہ جب بی جے پی سرکار آئے گی تو ٹیپو جہنٹی کو بین کرے گی یہ میں پتا تھا یہ نہیں پتا تھا کہ سیلیبس سے ہسٹری کو ہٹائیں گے اگر آپ سچ میں ٹیپو سلطان کا نام نستو نام ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چند اور کام بھی کرنا پڑیں گے جس طرح آپ سیلیبس سے ٹیپو سلطان کی ہسٹری مٹانا چاہتے ہیں اگر آپ سچ میں ٹیپو سلطان کا نام مٹی میں ملانا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلا کرناٹک میں جتنے مسجد اور جتنے مندی ٹیپو سلطان نے بھنی ہے اس مندیر اوہ مسجد کو پہلا تربانا پڑے گا اگر سچ میں آپ لوگ ٹیپو سلطان کے نام کو مٹی میں ملانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس لیبورٹی میں جا کے ٹیپو سلطان کا فوٹو کو ہٹانا پڑے گا اگر آپ سچ میں ٹیپو سلطان کے نام کو مٹانا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلا کہ ہمارے انجین پارلیمٹ میں سے ٹپو سلطان کے فوٹو کو ہٹانا پڑے گا آپ سچ میں اگر ٹپو سلطان کے نام کو مٹی میں مٹھانا چاہتے ہیں تو انجین کانسٹلوشن پیج نمبر 144 میں جو ٹپو سلطان کے بارے میں فوٹو اور لکھا گیا ہے اس پیپر کو پھاڑنا پڑے گا نہیں تو اس پیپر کو کانسٹلوشن سے ہٹانا پڑے گا اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے اگر آپ سچ میں ٹپو سلطان کے نام کو مٹی میں مرانا چاہتے ہیں تو کلور میں جو ٹپو سلطان کے نام پر شریؤ فو مکامبی کا دیوستان میں جو آرتی ہوتی ہے ہر آٹھ بجے سے 8.15 تک اس آرتی کو رکھانا پڑے گا اگر آپ سچ میں ٹپو سلطان کے نام کو مٹی میں ملانا چاہتے ہیں اور میرا ان لوگوں سے یہ چالنج ہے جو لوگ ٹپو سلطان کو انتی نیشنل کہتا ہیں آپ ٹیپو سلطان کو انٹی نیشنل کہنے سے پہلا ایک بار دیبیت کر لیں پتا چل جائے گا کون انٹی نیشنل ہے اور کون انٹی نیشنل ہے کیا یہ سیاسی پہلو نہیں ہے یہ بہلکل سیاسی ہی پہلو ہے کیونکہ ان کے پاس ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کس طرح بریٹیشوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کا فارمولا اپلائے کر کے ہم پہ حکومت کیا تھا یہ لوگ دو فارمولا اپلائے کر رہے ہیں ایک ڈیوائیڈ اینڈ رول اور ڈائیوٹ اینڈ رول جو پریزنٹ کے ملک کے حالات ہیں اس پہ یہ چرچہ نہیں کریں گے کیونکہ جوگ دینے پہ ان کے پاس کوئی جوگ کا مسئلہ بات کرنے کے پاس کوئی نہیں ہے یا فلٹ کے وجہ سے جو پچانس ہزار بے گھر ہو چکے ہیں ان کو جب سینٹر گول میں سے کوئی فنڈ نہیں آیا اس کے بارے ان کا جواب نہیں ہے جو کوئی بھی مسئلہ لے جیو ان کے پاس جواب بھی نہیں ہے اس وجہ سے ان مسئلوں سے اپنا مائن ڈائیوٹ کرنے کے لئے لوگوں کا مائن ڈائیوٹ کرنے کے لئے ساکیب بھئی آپ نوجوان ہیں اور مختلف جگہوں پر جا کر ٹیلیویجن میں بھی ڈیویٹ میں یہ شریک ہوتے رہتے ہیں جس کدر ملک کے حالات ایک مذہبی تشدد کی طرف لے جانے کی کوشش کی جاری ہے اور کہیں لوگ سمیدان کو ہی بدلنا چاہتے ہیں اور اسی جگہ پر منوس پرودی کو قائم کرنا چاہتے ہیں مہاتمہ گاندی کو گدار پیرا کر گوڑ سے کو دیش بھکت اور مسیحہ یعنی کی ایک طرح سے اس ملک کا مسیحہ سامیت کرنے کی کوشش کی جاری ہے مندیر بنائی جاری ہے تو یہ جس دشاں میں جا رہا ہے ایسا نہیں لگتا کہ جو سالے جہاں سے اچھا کا ایک تصور جو پہلے دیکھا کرتے تھے آج وہ کہیں پر دھنڈا ہوتا نظر ہے ہے کہ آپ نے کہا کہ ٹک مانا ہمارے گاندی جی کو جس نے مارا اس کو مسیحہ بنایا جا رہا ہے آپ نے جو کہا ہے جس نے گاندی جی کو مارا ناتوران ڈډڑ سے اس کو مسیحہ بنایا جا رہا ہے جو لوگ مسیحہ بنا رہے ہیں اگر ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جس نے گاندی جی کو مارا اگر مارا تو ہمارے گاندھی جی دش دروہی تھے کیا اسی وجہ سے ہمارا اگر دش دروہی نہیں تھے اگر دش بھکت تھے اگر فریڈم فائٹر تھے ایک فریڈم فائٹر کو مارنا جو فریڈم فائٹر کو مارے گا اسے کinho کہیں گے دش دروہی کہیں گے یا نہیں کہیں گے میرا یہ ان لوگوں سے سوبال ہے جو ہمارے گاندھی جی کو غلط ٹھہراتے ان سے کہنا ہے اور آپ نے یہ کہا مندیر کا مسئلہ اب مندر کا مسئلہ تو آیودھا کے جو رام مندر کا مسئلہ تو سپریم کورٹ میں ہے سننے میں یہ بھی آئے کہ ناوبر 17 میں اس کا فیصلہ آنے کا ایسا بھی کچھ سنے کا ہے میرا پیغام یہ ہے ہندوستانیوں تک فیصلہ کچھ بھی آئے اس سے ایکسپٹ کرنے کی طاقت ہمیں رہنی چاہیے کیونکہ ایک دو میمبر آف پارلیمنٹ میں سے آج تین سو سے زیادہ میمبر آف پارلیمنٹ بن گئے اس پارٹی کی جو سیاست کرتی ہے اس رام مندر کے مسئلے میں تین سو سے زیادہ آلوم کے میمبر آئے پارلیمنٹ میں ہم لوگ اسے مذہبی اعترابار سے نہ دیکھیں بلکہ ایک لینڈ اس پر ایک سیمیل ٹائٹل سوٹ ہے اس حساب سے دیکھیں گے تو یہ بہت آسان تریجیسے کا حل نکل جائے گا بتاتا ہوں کہ جب بھی فیصلہ آئے گا اگر وہ سچ میں ہندووں کی سپورٹ میں آتا ہے تو الحمدللہ ہم لوگوں کو خبور ہے اگر فیصلہ مسلمان کی حق میں آتا ہے کہ مسجد بناؤ میرا خود کا اوپینین ہے اگر فیصلہ مسلمان کی اوپینین میں آیا تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ میرا خود کا اوپینین ہے ہم لوگوں کو چاہیے کہ آدھا حصہ ہم ہندووں کو دے اپنے ان کی مندر تعمیر کرنے گے کیونکہ یہ ہندوستان گانگا جمعی تہزیب ہے تہزیب کا ہندوستان ہے ہم لوگوں کو گانگا جمعی تہزیب کو بچا کے رکھنا ہے اس وجہ سے ہندو اور مسلمانوں کا بھائی چاروں کو بچا کے رکھنا ہے اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میرا اوپینین ہے کہ اگر فیسطہ ہمارے ایک میں آیا تو ہم آدھا جو لینڈ ہے ان کو ہندوں کو دیں کہ ان لوگ بھی اپنے رام ملدیے بنا لے اس جگہ پر ساکیب بھائی لیکن اگر ہم مہارت کی بات کہے اس ملک کی بات کہے تو سمبیدان سب سے اوپر ہے یہاں پر آستہ پر نہیں بلکہ سبود کی بنیاد پر اور سمبیدان کی بنیاد پر فیصلے دیے جاتے ہیں میرا تو سوال یہ ہے کہ جس طرح سے اس ایشو کو بڑھایا چڑھایا گیا ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس سمبیدان کو اپنے پیروں تلے رونتے ہوئے مسجد کو شہید کیا ان پر کاروائی کیوں نہیں ان پر سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ جو جو لوگ ہمارے بابلی مسجد کو شہد کے وہ کریمینہ لگوں کی سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے اب کاروائی کیوں نہیں بلکہ حکومت تو آپ کو پیدا ہے حکومت کس کی ہے جو وہ لوگ چاہتے ہیں وہی ہوگا سبیدان سے تو ہمارا چل نہیں رہا ہے کیونکہ انہی کا ایک میمبر ہے جو آنند کمار ہگڑے وہ ہی کہتا ہے کہ ہم آئے یہاں ہم آئیں گے ہیں صرف سبیدان کو بدلنے کے لیے ہم آئے ہیں آج نہیں تو کل سبیدان کو بدل کرے جائے گا ایسا آنند کمار ہگڑے کا جو ایک ایکس میریسٹر میں اور پریزنٹ بیجے پی کا ایمپی بھی ہے وہ ایسا کھلن کھلا کہہ رہا ہے اور ان لوگوں کو اب بی جے پی حکومت ہے وہ جو چاہے بھی کر سکتے ہیں کسی کا مو بند کرنا ہے تو مو بند کر سکتے ہیں اگر کسی کو بڑا رہے تو بڑا دیتے ہیں اب اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو بام لینچنگ میں مر چکے تھے ان لوگوں کو تبرز انساری جو بام لینچنگ میں مرا تھا جو لوگ مارے تھے ان لوگوں کو آج ہی آئی دیکھے وہ کھلن کھلہ فیر رہے ہیں سبوت تو اگر اس کے خلاف جو لوگ مارے تھے ان کے خلاف ہے یہ سبوت تو مگر یہ لوگ کر رہے ہیں کہ تبرز انساری نے تو اس کا سر پھٹنے کے وجہ سے وہ مرا تھا اس حساب سے وہ لوگ اپنے مند میں جو آتا ہے جو اپنے کو سوٹے بھول ہوتا ہے اس حساب سے فہیستہ سوال لیتے ہیں سب لوگ سی بی آئی ان کے پاس ہے کئی ججو ان کے پاس ہے سب کچھ انہی کے ہاتھ میں ہے یہ جو چاہتے ہیں وہی ہو رہا ہے انساری محمد ساکیب صاحب آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں آپ نوجوان ہے کالیویرم ہے اور اس سوشل اکٹیویسٹ بن کر آپ آگے بڑھ رہے ہیں اور اس طرح کے حالات ہیں جیسے آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ بھی ان کے ہاتھ میں ہے پلیس ان کے پاس ہے وہ کسی کا چاہے وہ بند کرتے ہیں اگر آپ کو ڈر نہیں کہ اگر آپ اس طرح سے اگر فہیستہوں کے خلاف بولتے جائیں گے تو وہ آپ کا بھی مو بند کر دیں گے مجھے ڈر ہے کہ وہ میرا بھی مو بند کر سکتے ہیں مگر امام حسین نے کربلا سے ہمیں یہ میسیج دیا تھا کہ جب تک جسم میں جان ہے جب تک مو میں زبان ہے حق بولو اور کبھی بھی ظلم کے سامنے اپنے گھٹنے مت دیکھو بس اسی کے حساب سے میں عمل کرتا جاؤں کب تک اللہ تعالیٰ میرے مو میں زبان رکے گا بولتا رہوں گا حق بات بولتا رہوں گا جب تک جسم میں جان ہے تب تک حق بولتا رہوں گا اور ہندوستان کی ہندوستان کو ڈیولپڈ نیشن کرانے کے لئے کام کرتا رہوں گا بہت بہت شکریہ یہ تھے محمد ساکیب صاحب جو کاروار سے تشریف لائے تھے یقیناً ان کے جذبے کو سلام اور ان سے ہمارے تمام نوجوانوں کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ غلط راستوں پر نشے کی حالت میں اور غلط راہوں میں اندھیرے میں بٹکنے کی بجائے ایک راہ اختیار کر لیں اور وہ راہ اختیار کرتے 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 قوم ملت اور اس ملک کی فرابہ بودی کے لئے کام کرتے رہے ہیں یہی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقصد میں کامیاب کریں اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی